اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے انسٹنٹ کشمیری چائے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اتنی زیادہ خوشبودار اور مزیدار چائے بنتی ہے کہ آپ شادیوں کی یا پیکٹ کی کشمیری چائے کو بھی بھول جائیں گے اس پاودر کو بنا کر ساری سردیاں آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کشمیری چائے کا پاودر بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک فری پین میں ون ٹیبل سپون سون فیڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں ساتھ سے آٹھ لونگ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تین سے چار دارچینی کے ٹکڑے ساتھ سے آٹھ ہری الائچی لے لی ہیں تو ہری الائچی بھی ہم اس فری پین کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں بادیان کے پھول تو چار عدد بادیان کے پھول ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور ان سارے کھڑے مسالوں کو ہم ہلکا سا روست کر لیتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پر آپ نے ان کو روست کرنا ہے اتنا روست کر لینا ہے کہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بادیان کے پھول بھی میں نے اس میں توڑ کر ایٹ کر دیے ہیں تو یہ کشمیری چائے بہت ہی کم خرچ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ خوشبودار اور مزیدار چائے بنتی ہے کہ آئندہ سے آپ مہنگی مہنگی بزار کی کشمیری چائے کا پاودر نہیں خریدیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے مسالوں کو روست کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان مسالوں کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب ان مسالوں کو میں تھوڑا سا تھنڈا کر لیتی ہوں ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو مکسر گرینڈر کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور ان مسالوں کو ہم نے پیس کر ان کا پاودر بنا لینا ہے تو ایک بار آپ اس ٹریسے پی سے کشمیری چائے بنا کے ضرور دیکھئے گا ساری سردیاں آپ بہت ہی مزے سے اس کو انجوائے کر سکیں گے اتنی بزند آئی گی کہ آپ بزار سے کبھی نہیں خریدیں گے تو دیکھئے میں نے یہاں پر اس کو مکسر گرینڈر کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کا ہم نے بلکل باریک پاودر بنا لینا ہے اس کشمیری چائے کے پاودر کو آپ پوری سردیاں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ دو منٹ میں یہ کشمیری چائے بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اس کا میں نے اس طرح پاودر بنا لیا ہے اب میں نے یہاں پر لے لی ہے گرین ٹی کشمیری چائے کا پیکٹ یہ پچاس روپے کا پیکٹ ملتا ہے اور اس میں کافی ساری کشمیری چائے کی پتی ہوتی ہے میں اس کو نکال کر دکھاتی ہوں اس ایک پیکٹ کا پاودر بنا کر آپ بیس کپ کے قریب کشمیری چائے بنا سکتے ہیں جبکہ ستر یا پیچھتر روپے کا جو کشمیری چائے کا ایوری ڈے کا پیکٹ آتا ہے اس سے صرف ایک کپ کشمیری چائے بنتی ہے لیکن اس ایک پیکٹ سے کشمیری چائے کا پاودر بنا کر آپ بیس کپ کشمیری چائے بنا سکتے ہیں تو چالیس روپے والے اس کشمیری چائے کے پیکٹ کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا تھا اب ہم اس کو مکسر گرینڈر کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں کھڑے مسالوں کے ساتھ ہی ہم اس کو ایٹ کر کر اس کو بھی ہم پیس کر اس کا پاودر بنا لیتے ہیں ابھی ہم نے اس میں اور بھی چیزیں ایٹ کرنی ہے ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کیجئے گا تو دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کا بھی پاودر بنا کے رکھ لیا ہے یہاں پر اس کا بھی ہم نے بلکل باریک پاودر بنانا ہے اب ہم اس کو چھانیں گے تو میں نے یہاں پر ایک باؤل رکھ لیا ہے باؤل کے اوپر ایک سٹینر رکھ لیا ہے اور اس ٹینر سے چھان کر ہم اس کو باؤل کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو چھان کر ہی ایٹ کیجئے گا کیونکہ اس میں کافی موٹے موٹے سے ٹکڑے بھی رہ گئے ہیں تو اس کو بھی ہم دوبارہ سے مکسر گرینڈر کے اندر ڈال کر پیس لیں گے اس کا بھی ہم پاودر بنا لیں گے تو یہاں پر اس طرح سے موٹے موٹے سے ٹکڑے بج گئے ہیں دوبارہ سے میں اس کو مکسر گرینڈر کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اور باقی کا یہ پاودر ہم نے اس طرح سے باول میں رکھ لیا ہے تو اس مکشر کو ہم مکسر گرینڈر کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تقریباً 5 to 6 ٹیبل اسپون چینی تو چینی میں یہاں پر نارمل موٹی والی ہی ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہاں پر 5 to 6 ٹیبل اسپون چینی ایڈ کی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا زیادہ میٹھا پیتے ہیں تو آپ تھوڑی اور چینی ایڈ کر سکتے ہیں یا تو جب آپ کشمیری چائے بنائیں گے تو اس وقت بھی آپ اس کے اندر چینی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا مکس کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کو میں نے اس طرح سے پاودر بنا لیا ہے تو دوبارہ سے ہم اس کے اوپر سٹینر رکھ دیتے ہیں اور سٹینر سے اس کو چھان لیتے ہیں تاکہ دوبارہ سے جو اس طرح سے موٹا موٹا سا مکشر بج گیا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے میکسر گرینڈر کے اندر ڈال کر پیس لیں گے لیکن ابھی ہم نے ساتھ ہی اور بھی چیزے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو دیکھئے اس طرح سے مہنے اس کو دوبارہ چھان لیا ہے دوبارہ سے ہم نے اس کو میکسر گرینڈر کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں 3 table spoon milk powder تو میں یہاں پر کومیل کا milk powder ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس جس برینڈ کا بھی ملک پاوڈر ہو آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کو بھی میں نے دوبارہ سے پیس لیا ہے اور پیس کر اس کو بھی ہم اس طرح سے چھان کر اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو ساری چیزیں اس طرح ہم چھان کر ہی ایٹ کریں گے تاکہ جب ہم کشمیری چائے بنائیں تو اس میں یہ موٹا موٹا سا مکسچر نہ آئے تو دیکھئے دوبارہ سے چھان لیا ہے اور یہ بچاوہ جو مکسچر ہے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اب یہ بہت زیادہ نہیں پس رہا ہے یہ بس اتنا ہی پسا ہے تو اس طرح سے دیکھئے کشمیری چائے کا ہمارا پاوڈر تو تیار ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس میں اور بھی چیزیں ایٹ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے پنک فوٹ کلر اگر آپ کے پاس ریڈ فوٹ کلر ہو تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا سا کلر آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا انسٹنٹ کشمیری چائے کا پاوڈر بن کے تیار ہو گیا ہے جو آپ ساری سردیاں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کو اس ابھی ایئر ٹائٹ جار لے لیں اور اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو آپ سٹور کر کے رکھ لیں بہت ہی زیادہ خوشبودار مزیدار چائے بنتی ہے کہ آپ بزار کی یا شادیوں والی چائے کو بھی آپ بھول جائیں گے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو ایک جار کے اندر ڈال دیا ہے اور آپ کو میں ایک کپ یہاں پر کشمیری چائے بنا کر بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھئے گا کتنی زیادہ پرفیکٹ اور کتنی مزیدار ہماری کشمیری چائے بن کر تیار ہوگی تو دوستو یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتی چلوں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا اور اگر ریسپی اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے ایک کپ کے قریب ہم نے دودھ اس طرح سے پین میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اوبال آنے تک پکا لیا ہے اوبال آنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون بھر کے کشمیری چائے کا یہ پاودر تو یہ پاودر ایٹ کر کے بس ہم نے ایک بوائل آنے تک اس کو پکانا ہے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے ہی بہت ہی خوشبودار اور مزیدار چائے بن کر تیار ہو جائے گی یا تو آپ گرم گرم دودھ یا پانی کے اندر بھی اس چائے کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ملک پاودر ایٹ کیا ہے لیکن بہت ہی رچ فلیور لانے کے لیے میں نے اس کو دودھ میں پکایا ہے تو بس ایک اوبال آنے تک ہم نے اس طرح اس کو پکا لیا ہے تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوشبودار کشمیری چائے بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کا کلر چیک کریں کتنا اچھا پرفیکٹ کلر آیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں بارک کٹے ہوئے پستے تو دیکھئے یہاں پہ ہماری مزیدار سی چائے بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو ضرور آن کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ